ایک بات ویسے ہے جب بھی میں قرآن مجید ختم کروں ایک نعمت اللہ کی طرف سے آتی آتی ہے یا میں سورت ختم کروں یا کروں سپارہ پھر نہ میں یہاں نہیں ہوتا یا ہوتا میں مکہ یا ہوتا میں مدینہ یا ہوتی دین کی بہت بڑی خوشخبری آتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پچھلے جمعے سے میں کام ایک میں لگا ہوا ہوں دار السلام کی کوشش میں ادھر سے یہ ختم ہو رہی آیتیں تھیں بڑی اور یہ تقاضہ کرتی سورہ توبہ کی آیتیں کہ دار السلام بننا چاہیے مسلمانوں کا آپ دیکھیں کیسا اللہ نے ٹرین بنایا دو جمعے مجھے درس دینے کا موقع نہیں ملا قوت نہیں تھی جسم میں ادھر سے دار السلام کی بات نزدیک آئی کھڑی ہے ہم ٹارگٹ کے قریب قریب پہنچ کے ٹارگٹ پورا بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا بس دو ایک روز میں فیصلہ ہو جانے والا ادھر سے یہ جیسی صورت تھی ویسا انعام دیا گیا اشتری دفعہ ختم کی تو حاج نصیب ہوا اس سے پیچھے عمرے عمرے پہ عمرے اللہ دیتا رہا پھر حاج عمرے حاج عمرے کوئی نہ کوئی اچھی خبر جامعہ یہ ہوتا رہا ہے مجھے ملنی ہے دنیاوی بھی خوشی ملتی ہے یہ ایک نہیں ملتی میں آپ کو اور بھی بابتا ہوں دنیاوی طور پہ بھی اللہ مجھے بڑا نفع میں رکھتا ہے اور پہ مجھے خوشی ملتی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں جلدی وہ خوش خبری اللہ نے دیرے لی اس کے اب میں نے یہ تب شروع کرنا ہے جب میرے دار السلام کا سارا بیانہ ہو جائے گا اور سارا پھر نیا درس انشاءاللہ اللہ عزیز کروں گا اب اللہ کی رحمت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چند دن میں کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ نے فرمایا بہت اچھا کریں گے وآخر دعوانہ اند الحمدللہ ربی ربی رہا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاؤدللہ من شیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کے مال میں سے زکاة قبول کرو صدقے کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرو گے اور باطن میں بھی اور ان کے حق میں دعائے خیر کیا کر کہ تمہاری دعا ان کے لئے بڑی سکون آور ہوتی ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے میں اس پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں سب کو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت ساری جو ہم نے اعلان کیا اس کا ایک حصہ اللہ نے کمپلیٹ کروا دیا الحمدللہ اللہ بہت شکر اللہ کا بہت حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ لزیم سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ لزیم عددہ خلقہی وارزہ نفسہی وزینا ترشیہی ومدادہ کالیماتی تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب یہ تیرے پاس مال لے کر آئے نا سلی علیہ ان کے لئے پھر دعا کر سلی جو نبی پہ آتا ہے نا اللہم سلی علیہ تو نبی پاک کے پاس ایک صحابی تھے ابن ابی اوفا یہ جب آئے نا وہ کہتے ہیں میں جب مال لائے تو اللہ کے نبی نے اس طرح ہاتھ اٹھا اللہم سلی علیہ ابن ابی اوفا جہاں اللہ رحم فرما اور درود بیج اور اس کے اوپر جو ہے نا رحمتوں کی بارش کر کے یہ مال لے کر آیا تو عجیب دلدوز واقعات میرے پاس آئے ہیں بہنوں نے ایسی ایسی چیزیں سونے کی بیجی ہیں اپنے بچوں کی اور ایسی دردناک باتیں بتا کر لڑکوں نے اور لوگوں نے اپنے رزق حلال کی پیاری پیاری چیزیں اور ضروری چیزیں جن کے بغیر بندہ رہے اور قیمتی یاد گھا رہے ہیں شہروں کی بھائیوں کی باپوں کی وہ دے دی کئیوں نے ایمرجنسی کے رکھے ہوئے پیسے دے گئی اور انہوں نے اپنا حوصلہ نکالا کچھ کے پاس مجھے پتا تھا میں نے رابطے کیے بلکل ان کے پاس ہے مگر دینے کا حوصلہ نہیں کیوں وہ چیزیں ان کے لئے زیادہ مانا رکھتی ہیں اور ہیں بھی ان کے روز دورہ کے استعمال کی ہیں اور اپنی شان اور شوق کے لئے رکھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے مجھے پتا ان کے بارے میں تو ان کے دلوں کو لگ گیا زنگ شوق اور شان تو بائی جان ہو جانے جلد ختم میں باقی ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں اوہ جی مارے یہ خرچے خرچے تھے تو اڑے مکڑے نہیں کیامت دین تھا وہ تو آپ کا کیامت کا دین آ جانا ہے وہ تو خرچے کوئی نہیں باندھونے کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی بہت خرچہ ہونا ہے اور آپ پر بھی بڑا خرچہ ہونا ہے مرنے سے پہلے کینسر ہونے ہیں بڑا کچھ دعائیاں رکھی ہیں یہ جو بندہ کہتا ہے ایمرجنسی کے لئے رکھا ہے ایمرجنسی کے لئے اللہ کو رکھیں باقی کسی کو نہ رکھیں نا نا بائی جان یہ سوچ ہی کفر ہے اللہ کہتا ہے جو بندہ میرے ساتھ سوچتے ہیں مجھے اللہ نے نہیں ایمرجنسی ڈالنی فرمایا میں ڈالتا بھی نہیں جو کہتا ہے مجھے پر آجا نہیں فرمایا میں ڈال دیتا تو نے مجھے اتنا برا سمجھا کہ میں ہر وقت تجھے زیاد ہوں گا چل فیل زیادی سہی میں نے دائیں ہاتھ سے اور چوم کے رات کے پچھلے پیر جب وہ میں نے صبح دیکھا پونے دائی پونے تین بجے میں اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا جب میں تو میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں مجھ بھی اب کھڑے ہو کے ہمت نہیں ہے ہاں جی لیکن جب یہ سارا ہو گیا تو اس قدر میرے دل کو نربی ہوئی اصل میں تو کھڑے ہو کے عبادت کرنی چاہیے اللہ نے کہا جب کھڑا تھا زکریہ محراب میں تو اس نے پکارا اپنے رب کو ازا نا ازا کریا وہ کھڑا تھا تو پھر میرے میں کھڑا جب بہت بڑی دعا مانگی پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں لیکن چاہے وہ کسی سارے سے کھڑا ہو جو دیوار کے تو میں دیوار کا سارا لے کے کھڑا ہو کے میں نے دعائیں کی اتنی کی بھی جس نے بہت زیادہ دیا اور جس نے کچھ نہیں دیا صرف دعائیں دی کہ ہے نہیں اور جس نے بہت معمولی دیا اے اللہ ان سب کو اس طرح قبول فرمالے کہ سب کو یقصہ جنت الفردوس سے کام کا درجہ نہ تھا فرمالا اور یہ ساتھ کہا کہ بغیر ساب کتاب کے میں دیئے ہوں کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں تیرے برو سے پہ حساب نہیں کروانا ہم نے میں نے بہت اللہ سے اس بارے میں اللہ نے کہا نا ابراہیم بڑا نرم تھا وہ ہم سے لگا جگڑ نے میں نے اللہ سے میں نے کہا نہیں اپنے ان لوگ کا میں نے حساب نہیں کرانا بس میں تیری بارگاہ میں میں کہہ چکا ہوں تُو اب میرا مان رکھ لی میں تیرے برو سے پہ باتیں کرتا ہوں تُو نے کہا تھا لادے بڑک جڑی لادنیا تھے میرے کینٹ تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کچھ مسئلہ ہو گیا کسی مناظرے میں مولانا صاحب مجھے کہتے تردے یہ بات توجہ دلیر اپنے میں ساملو پیچھوں میں نے وہ بات قرلی اللہ کا فضل ہے پوری ہو گئی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کاشف ساملو آنگا چھاڑتوں یہ تیرے وعدے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے بڑی گا نے کہا تھا تابہ حضرت یوسف علیہ السلام کا میں بتاؤں گی صندوق کہاں ہے کہ اگر تُو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانے کی بات کرے اوہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے بس میں ہے اللہ سے بات کی یا اللہ وہ یہ کہتی ہے اللہ نے کہا کارلائے میرے کہنے پر پروسا کیا بتا دیں گے ہم پتہ نہیں اللہ ہی لے کے جانا چاہے ورنہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتا دیتا مائی پتہ نہیں کتنی اللہ کو پسند آئی ہوں گی کتنی اس نے اللہ کی عبادت کی اللہ نے کہا موسیٰ میرے پروسے پر کہہ دیں مائی کو کہ تُو جنت میں موسیٰ کے ساتھ ہی ہوں گی جو درجہ موسیٰ کا وہی درجہ تیرا نبی علیہ السلام نے ایک آدمی نے خدمت کی اسے نبی علیہ السلام نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اسے بکریاں مانگ لیں آپ نے فرمایا تو وہ بھی نہ نکلا جو موسیٰ علیہ السلام سے مائی نے مانگا تھا بے وکوفہ میرے ساتھ جنت مانگ لیتا یہ امت ہی ہے نبی کی پر ان کو پتہ نہیں لگتا کیا مانگنا کیا نہیں مانگنا نبی سکھا کر گئے کہ یوں مانگو ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا آپ کہتے ہیں میں عبادت غزار بن گئے ہیں بہت زیادہ مجھے حاجی کہا کریں ہاں جی آپ کو تو مانگنا یہ بھی نبی نے بتایا کہ اس طرح مانگتے ہیں اللہ سے یہی تو نبی طریقہ بتا کر گئے مجھے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ نبی کا سب سے بڑا کام کیا ہے میں نے کہا بس ایک ہی چیز اس نے ہمیں طریقہ بتایا کہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں مولانا عساق صاحب نے کہا کاشم لیلا میرے کل دعا جے لے سکنا ہے میں نے صرف دعائی آنڈی یہ ہر میں کوش نہیں ہوتا بہت پھر ہم نے استاجی سے دعائی ملی لی تو بائی جان میں نے بھی اس طرح اللہ کی رحمت کو چاہا گئرہ پر اللہ کی رحمت کو کون گئر سکتا ہے میں نے تو یہ مانگی میں نے کہا بغیر حساب کے بغیر کتاب کے حسن خاتمہ مانگا موت کے وقت رہت مانگی قبر کی رہت مانگی حشر کی رہت مانگی عرش کا سایہ مانگا ہر منزل میں میں نے خیر مانگ لی اللہ سے کہ ہماری ساتھ سٹیجیں جیڑی ہیں نا وہ فول پروٹوکول کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے تو انشاءاللہ جنہوں نے جو کچھ بھی دیا اور جیسے بھی میری مدد کی میرے ساتھ گئے بٹھایا مجھے اپنے رابطوں میں جو آگے بروکر جو بھی بندہ تھا نا انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے اور ہر منحلہ موت سے لے کر آخرت اس کا اچھا ہی اچھا تاہ ہوگا اللہ پہ اچھا آج گمان کرلو تو اللہ ہم نے تجھے پر اچھا گمان کیا انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ابھی تک وہ ٹارگٹ ہمارا چیز نہیں ہوا ٹارگٹ تھا بڑا تو باقی جو رکوم آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کر دے انشاءاللہ تعالیٰ اے دو جہاں کے والی میری ماں کی روٹیاں پکاتی یہ برطن دوتی پڑتی تھی اے دو جہاں کے والی بیٹھا ہے پھلائے تیرے در پر پھلائے جولی خالی اسلام کا یہ بوٹا پھر سے ہرابرا ہو نبی کے اس پھول کو پھر سے پھول لگتے ہوں اے دو جہاں کے والی پھلائے کھڑا ہے تیرے در پر جولی خالی اے دو جہاں کے والی بس ایک ہی خواہش ہے اسلام کا بوٹا ہرابرا ہونا شروع ہو جائے نا جب تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو پھر ایسے پودے اور خوشبویں لگائے کافروں کے گھر میں اندھیر مچ جائے ان حربی کافروں میں جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے نا اور منافق مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ اہل ایمان کے ساتھ جو ظلمہ کی کر سکتے تھے یہ کر لیں انشاءاللہ یہ عام داروں کی طرح کا دارہ نہیں ہوگا یہ ایک بالکل عجیبی چیز دنیا کے اندر آئے گی جو پورے عالم اسلام کے لئے رہت کا باعث بن جائے گی انشاءاللہ اب آپ صفحے سیوی کر لیں اور جس نے وضو کرنا تازہ کر لیں پھر خطبہ دیتا ہوں